سرطان صلی اللہ علیہ وسلم سنت ادا کی ہے حضور جس پر بھی نگاہ فرما دیں وہ تو چمک جاتا ہے اس لئے آج آپ اٹھیں حضور کے دین کے ساتھ سڑیں اپنے بچوں کو اسلام بڑھائیں یہ ظلت اس لئے نہیں آئی کہ ہم جو ہمیں روٹی میری ہے یہ ظلت اس لئے ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو چھوڑ دیا ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اسلام کو چھوڑ دیا ہے ہم یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہیں ہم ان کی تحضیب و تمدل علامہ اقبال کہتا ہے فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تحضیب اقبال کہ آج ہم ان کے پیچھے لگے نہیں کھڑے سنائے کون اقبال کا یہ شہرے غریب سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو جو ہم جوار اپنا ستارے ہیں ان کے نشے مند سے زیادہ قریب ہیں اقبال کہتا ہے وہ جو یورپ کو اپنا سمجھ رہے ہیں ان حضور کے غلاموں کے گھروں کے قریب تو چاند سورت بھی زیادہ قریب ہیں جو کہتے ہیں انڈیا چاندے پہنچ گیا تھا انڈیا دی پہ یہ بھی انڈیا میں آگے ساڑھے آکھوں مولا چودہ سو سال پہلے چند تھلے لالے حضرت جان اشارے سے چاند کو چیر دیا چھپے ہوئے غرق کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمہارے لیے آلہ حضرت بریلوی نے سارے مولویوں کو بھی مو توڑ دیئے دائیس حالت کل امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل مونی توڑ دیئے سب کے بھی کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے آلہ حضرت فرمائے امامت بھی حضور کے لیے سیادتیں بھی ساری حضور کے لیے امامت کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حضور کے دین اپنے بچوں کو بڑھائیں اسلام بڑھائیں اپنے بڑوں کی تاریخ بتائیں کہ ہمارے بڑے کون تھے حضرت خالد بن ولی دس صحابہ کو لے کے چالیس ہزار کے لشکر میں گھز گئے دس صحابہ کو لے کے اور آپس میں دم بان دی ان کی گھوڑوں کی دم جو تھی وہ بان دی دس صحابہ نے چالیس ہزار کے لشکر کو شکست دی وہ کون سی پاور دی مولا علی نے ایک سو بیس فٹ لمبا ایک سو بیس فٹ چوڑا دروازہ تھا پتھر کا خیبر کا ایک سو بیس فٹ لمبا چالیس گز کا چالیس گز کا بناو تو ایک سو بیس فٹ بنتا ہے ایک گز میں تین ہوتے ہیں نا جی تین فٹ تین ایک سو بیس فٹ لمبا ایک سو بیس فٹ چوڑا یہ اس دروازے سے لے کے شہد اس سے بھی زیادہ ہوگا ایک سو بیس فٹ لمبا دروازہ اور چوڑا بھی اور پتھر کا دروازہ مولا علی نے الٹے ہاتھ میں اٹھال وہ بازو کے لیے بھی دم خم چاہیے جن سے قربانی کے موقع بھی ایک کٹا نہ سنبھالا جاتا وہ بھی کہیں ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں خالد بن ولید کے وارث فیض آباد والے ہیں ابو عبیدہ بن جرراح کے وارث وزیر آباد والے ہیں ہاں وہ جامعہ مسجد رحمت علی العالمین والے ہیں اس لئے آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اسلام پڑھائیں اپنے بچوں کو اسلام کی طرح واپس لائیں قرآن کی طرح واپس لائیں کچھ بھی نہیں ہونا حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ آپ زوردار نعرہ لگائیں پتہ لگے حضور کے غلام تو زیر نہ سمجھنا ایک میڑ ایک میڑ وہ تو زیر نہ سمجھنا بھی میچوپ کر کے پولیس اللہ وہ ایسے اپنا بندہ ہے وہ ایسے وہ اور مولکیوں نے بھی ڈالا آوے پیچھو پیچھو ناظرہ نے ایسی ڈالا آوے کی یہ اور تتے ہو جانے ہیں ایسی ڈالا آوے کی اور تتے ہو جانے ہیں الحمدلہ اللہ مجھے فون آیا بھاولپور میں برگیڈیر سادہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں کیوں وہ جی بس کہتے ہیں آپ ہمارے پاس تصریف لائیں میں کہے کدھر ہمارے پاس میں کہے ملنا ہونے ہے دے پاس ہمائیں وہ آ جائے ہمارے پاس میں کہے وہ ہمارے ٹیکس کھاتے ہیں ہم تو اس کے ٹیکس نہیں کھاتے نوکر تو وہ ہمارے ہیں ہم تو اس کے نوکر نہیں ہیں ہم محمد عربی کے غلام ہیں ہاں میں نے کہا ملنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں ہوں ایک ہی ہے وہ ہاتھ کڑی لگا کر لے جاؤ اس کے علاوہ ہم چل کر نہیں آتے ہمارے قائد نے کہا ہے انہوں نے تجھے چاہ بھی نہیں پی اور الحمدللہ ہی انہوں نے چاہ بھی لائی ہے یہ ساڑھے بھی کانے ہیں ساڑھے گھا رہے ہیں انہوں نے بریانی بھی کھوا کے بھی یہ ہور مولوی ہوں گے جنہوں نے یہ بریانی بھی کھوا دے ہوں گے سانو بابا دس گئے ہے حضور تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وے چرنگین دے محمد ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالہ مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آس ہم ان کے منگتے ہیں اور انہی کے رہیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے ہیں اس سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ڈالیں انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول کسی اور کا خوف نہیں آنا دیں یہ گردن اور رب کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا جھکانی اس کے آگیا خدا کی قسم آپ کھڑے ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتے جیڑے بڑے طاقتورن اوڑے بڑے دھار پو گئے نا چیتی بیٹھے ہیں کہنے مولویے تانو سانو پتا ہے سانویں توڑا پتا ہے دہ تانویں سانویں بتا ہے کہ تانویں دھام میں چھو یہ کینی فیضہ بات کہتے ہیں چار سو ہیں بتیس ہزار کی اے سی کو لمع بہا دیتا ہے کہتے ہیں تھوڑے سے ہیں اللہ نے طاقت نہیں دی بھی یہ ہے پاور اس کام کی ہماری نہیں وَلَهُ الْكِ بَرِيَا وَفِسَّ مَحَوَاتِ وَالْأَرْضِ اپنے بلووتے پر بات نہیں کر رہا اپنے میرے انشاءتہ فرماتے تھے نمج کلے دے زور دے زور مار دی ہسی یہ گلنہ تاہ کر رہے ہیں کہ گل دین دی ہے اسلام دی ہے طاقتہ نہ مالک ساڑھا رب ہے پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک ہمارا رب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے بہاول بس میں یہی بات کر کے ختم ہمارے بہاول پور میں ایک مسئلہ بنا ہمارے بندے کو بندے نے مسجد لکھ کر دی ہمارے نائب امیر عزیلے کا ان کو کسی نے نہ وقت کر دی چودہ کنال کی مسجد اور مدرسہ غیر عباد تھا نہ وہاں کوئی نماز نہ کوئی وہ ہمارے نائب امیر صاحب وہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دیا وہاں نماز شروع کر دی وہ ایستا ایستا جہاں ایک بچہ بھی نہیں پڑھتا تھا ایک سو تیس بچے قرآن بھی پڑھنے لگ گئے اور لبیک والوں کے جمعہ بھی شروع ہو گئے کام ہونا شروع ہو گیا اب اُدھر ہوتے ہیں نا سیاسی ٹٹو وہ ایچ ایئر مین ایم پی ایم این پھر اُن کے کچھ مولوی بھی ہوتے ہیں جو وہاں مدرسہ بنا کر جن کو وہ چندہ دیتے ہیں اب وہ اُن کو پریشانی لگئے چھ مہینے تو وہ پڑھاتے رہے چھ مہینے بعد اُن کو پریشانی لگ اب مدرسہ تو یہ فلانک ہے یہ فلانک ہے اُس نے کہا بھی ہمیں تو واقع کیا ہوا ہے ہمیں لکھا ہوا ہے ایسا کچھ وہ ایم پی اے کو بھی بلائے نمبردار کو بھی بلائے انہوں نے آکر مدرسہ بند کر دیا اور مسجد کا بورٹ اتار دیا اب ہمارے بندے نے کہا بھی شاہ صاحب آپ آئیں ہم چلے گئے وہاں اب جب وہاں گئے تو انہوں نے آکے عورتیں گھڑی کر دیا میں کہیے ڈیٹوان دے پتر دے پھر خود داؤ انہوں نے کسی عورتنا چلو میں آکے کوئی نہیں میں آکے ایسے چو آگیا ایسے چو آگیا انہیں بیکھے انہیں کہہ جی میں ڈی ایس بی صاحب کو بلاتا ہوں انہوں نے کہا جی میں ڈی پیو صاحب کو بلاتا ہوں انہوں نے کہا جی میں ڈی پیو صاحب کو بلاتا ہوں انہوں نے کہا جی میں ڈی پیو صاحب کو بلاتا ہوں انہوں نے کہا جی میں ڈی پیو صاحب آ کر سیل کر دیں گے میں کہا لبیکھ ہونے 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 مسجد سیل سے نہیں ہونگی باہ میں کہا آئی جی پنجاب بھی آ جاؤ گئے میں کہا کہ باہ میں آئی جی پنجاب بھی آ جاؤ گئے سیل نہیں ہوگی یہ تیبر بیٹھ کے مسئلہ حل کرو اس یہ کہنے حل کرو دس ایسے چوہ آگئے وہاں ایم پی اے نا اُس نے دیکھا بھی ہوں اے ہیں مولوی بھی شہدے ڈر جانے انہوں نے بتا نہیں سی بھی بابا جی تھی تیار کر دے انہیں انہیں نے ہمارے مولوی صاحب کو نائب امیر صاحب کرنے لگا یہ مولوی وہاں سے یہاں شرارت بازی کرنے آیا ہے میں کہو اے بدماشی جی کرنی ہے تے باہر نکل میں تیرے تو بٹا بدماشی چاہتے ہیں اگر گل کرنی ہے اخلاق دے دہرے اے نظم نہیں کوئی اور مولوی ہیں اخلاق دے دہرے تیرے نظر سے اخلاق دے گل کتی ہے تو بدماشی کرنی ہے ہزار بندہ کٹھا کر میں دو ہزار کرنے گا تو دو ہزار کریں گا میں چار ہزار کرنے گا اگر نہیں گل کرنی ہے اگر کرنی ہے بہہ کر دے پھر تمیز نا لکل کر ڈی پیو کہنے ہیں یہ کون ہیں انہیں کہ یہ ہمارے ڈویزنل امیر ہیں کہنے اس صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اتنی جگال ہے کچھ بھی نہیں ہویا کچھ بھی نہیں ہویا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے ہم نے پھر وہ مسجد بھی واپس لی وہ مسجد کھلوائی بھی صحیح جمعہ بھی ہو رہا ہے بچے بھی پڑھیں سب کچھ ہو رہا ہے کیا ہوگی ہے کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کوئی اسی کوئی دلیر ہے اے بابا جی دی برکت ہے اے اگر سانو طاقت نہیں لی ہے اہل سنت میں دوبارہ کوئی دم خم گلے آتے اے بابا جی دی اخلاص دی برکت ہے ساڑھا کچھ نہیں ہے ایک فصد حصہ بھی نہیں ہے اسی دے بابا جی دی محنت دا پھل کھا رہے ہیں تو تُسی یہی گل سمجھو آپ نے اپنے علاقے ہر گلی ہے ہر زالن دے سامنے کھڑے ہو کے حضور دے دین دا کم کرو حضور دے دین دا پیغام دے ہو حضور دے دین جا کے دسوں کے حضور دے دین پوری دنیا ہوتے غالے بوان وستے آیا مغلوب وستے نہیں آیا انشاءاللہ زور دار تسی نعرہ لانے پتہ لگے حضور دے گلام میں نعرہ تقبیر نہیں 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 تو سیدھے بابا جی دے علاقے دے ہو ساڑھے علاقے آلے چلنا بلا نعرہ لانے تو سیدھے بابا جی دے ہو داتا ساڑھی نگری دے ہو نعرہ ایسے لاؤ پتہ لگے حضور دے گلام بیٹھے ہو نعرہ ایک بندہ بھی لاوے دے کافی ہوندہ ہے دوسری دے بابا سارے بیٹھے ہو نعرہ تقبیر نعرہ حسالت نعرہ تہتیر نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد سہنے کی آمد مکی کی آمد ماحی کی آمد محرد کی آمد نبی القتال کی آمد نبی السیف کی آمد نبی الملحمہ کی آمد تاجدار ختم نبوت لبے 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 لبے